اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے تھا وہ اللہ والوں کے بارے میں رکھتا ہے جو دنیا سے چلے گئے اور کبھی زندوں کے بارے میں بھی رکھتا ہے کہ بابا انتریامی ہے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں ہمارے سارے مسائل ان کو معلم ہو جاتے ہیں بتائے بغیر اللہ کی صفات میں شرک اللہ کی حقوق میں شرک کرتا ہے کہ عبادات جن کا واحد حقدار اللہ ہیں اور جو کلمہ پڑھ کے آدمی اسلام کا اقرار کرتا ہے یا اسلام کی تجدید کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق حقیقی معبود سچا معبود نہیں لیکن یہ زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ پھر وہ عبادات میں اللہ کے ساتھ شریع بھی کرنے لگتا ہے وہ اولادیں مانگتا ہے وہ شفا مانگتا ہے وہ رزق کی برکت یا فین افسی ہی رزق مانگتا ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے اور کسی اور کے در پر چوکٹ پر اپنا سر رکھ کے اپنے آپ کو ظلیل کرتا ہے اور بندگی کے اہد کو جو اللہ کے ساتھ کیا ہے خود ہی توڑتا ہے اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے قربانیاں کرتا ہے نظر نیاز کرتا ہے منتیں مانتا ہے اللہ کے حقوق میں وہ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو عبادت کا واحد حقدار صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اگر کسی نے بنایا تو وہ معبود بننے کا حق نہیں رکھتا ہے اس کے گمان میں وہ معبود ہے حقیقت میں نہیں صرف اور صرف اللہ اس کے لائق ہے اس کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے لیکن انسان اس کی عرب میں ایسا کرتا ہے کیوں بنیادی وجہ اس کی یہ ہے اس نے اللہ کو نہیں پہچانا بنیادی وجہ کیا ہے اللہ کو نہ پہچانا اللہ کی معرفت کا نقص انسان کو اللہ کی بجائے کسی اور کا طالب بناتا ہے بھئی جب سب اللہ سے ملنے والا ہیں تو کہیں اور کیوں جائے آدمی ہے اور جگہ اسی لئے جاتا ہے کہ اللہ سے ملنے کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے یا سرے سے نہیں ہوتا ہے لہٰذا اللہ کے بارے میں جب آدمی جانتا ہے تو پھر اللہ سے اپنا چہرہ کہیں اور پھیرتا نہیں ہے بلکہ سب سے اپنا چہرہ پھیر کے اللہ کی طرف کرتا ہے میں نے اپنا چہرہ سب سے پھیر کے ذات کی طرف کر دیا جو آسمان و زمین کا خالق ہے اس کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے حنیفا میں سب سے کٹ کے سب سے اپنے آپ کو موڑ کے پھیر کے اس کی طرف آگیا وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں یہ جو کلمات ہیں یہ جو جذبہ ہیں یہ توحید کے دل میں راسخ ہونے کے نتیجے میں زبان سے نکلتا ہے اور توحید اس وقت تک کے پختایا اس وقت تک کے صحیح نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان کو اللہ کی صحیح پہچان نہ ہو کہ انسان اللہ کو سب سے اونچہ اعلی اور الگ مانے تو ساری بات آکے رک جاتی ہے اللہ کے اللہ کے بارے میں جانتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کے اعتبار سے جتنا نقص کو تاہی کمی اللہ کے بارے میں جاننے کے اعتبار سے ہوگی اتنی ہی غلطی کا امکان ہوگا کہ انسان اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف مڑے پاسیبلیٹی ہوگی اس کے لیکن جتنا انسان اللہ کو جانے گا جتنی معرفت اس کی آلہ اور قوی اور نکھریوی صاف ستری ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے والا اللہ کی طرف مڑنے والا بنے گا اور ظاہر بات ہے کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ پر توقل کرتا ہے تمام تر بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے اللہ اکیلہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی بھی اس کو اللہ اپنی قدرت سے اس کے مسائل کو حل کرتا ہے لیکن یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کے توقل کی پختگی کا جو اپنے سارے معاملے کو اللہ کو سونپ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے بھروسے کی لاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی بگڑی بناتا ہے اور کسی اور کے در پر جانے نہیں دیتا اس کو تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرا بنے پہلے تو تو اللہ کا بن تو اپنے آپ کو بانٹے ہوئے ہیں کتنے دروں پہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں اور کتنے دروں پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور پھر چاہتا ہے کہ اکیلا اللہ تیرا ہو جائے اور تیرے سارے کام بنائے کیسے ہو سکتا ہے تیرا دل بٹا ہوا ہے تیرے سوچ بٹے ہوئے ہیں اور چاہتا ہے کہ اکیلا اللہ تیرے لئے کافی ہو جائے نہیں ہوتا ہے اور جو بندہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے وہ کرتا ہے جو عام طور سے دکھائی نہیں دیتا اللہ جو چاہتا کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ نے کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ نے کیا جیسے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ رسول کے ساتھ اللہ نے کیا تو اللہ کی معرفت یہ بہت اہم چیز ہے زندگی میں جتنا دل میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کی معرفت پیوست ہوگی گہرائی کے ساتھ دل میں جمی ہوگی انسان کی زندگی میں بھی نکھار آتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اس کی زندگی میں پختگی ہوتی ہے اس کے فیصلوں میں سیدھا پن ہوتا ہے دگمگاہت نہیں پھر اللہ کی پہچان کا انسان کی زندگی پر بہت گہر اثر پڑتا ہے اللہ کی قدرت کی معرفت انسان کو مسائل میں مایوس نہیں ہونے دیتی اللہ کی قدرت کا احساس کہ اللہ کتنا قدرت والا ہے انسان کو دوسروں کی طرف مڑنے نہیں دیتی اللہ سے مایوس ہونے نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سننے کا احساس انسان کو نیکی و میری آکاری سے بچا لیتا ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کسی اور کو کیوں دیکھا ہوں بھئی اور انسان کو اللہ سے مناجات کرنے والا بناتا ہے کہ میرے رب میری بات سنتا ہے جب بھی میں ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے چاہے دل میں یاد کرے چاہے زبان سے یاد کرے چاہے تنہائی میں یاد کرے یا لوگوں کے درمیان اللہ کی بڑائی بیان کرے اللہ سن رہا ہوتا ہے یہ شعور اس کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور اس کی نیکیوں میں نکھار پیدا کرتا ہے یہی شعور اس کو گناہوں سے بھی رکھتا ہے گناہ کیسے کروں میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے میں جھوٹ غیبت اور اس طرح کی جتنی زبانی برائیاں ہیں میں کیسے بات کروں غلط بات کیسے کروں دھوکہ کیسے دوں لوگوں کو میرے جملے اللہ سن رہا ہے سامنے والا بات میں سن رہا اس سے پہلے اللہ سن رہا ہے اور سامنے والا میرے الفاظ کو سن رہا ہے اللہ میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے میرے دل کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جذبات کیفیات اور نیت کیا ہے یہ جو احساس ہے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت اللہ کی صفات کی پہچان اس کی سمجھ انسان کی زندگی کو بدلتی ہے بہتر انسان بننے کیلئے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں بہتر جانے ہے ادھوری معلومات نہیں اس سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جانے اور اللہ اس کا حق دار ہے آج دنیا میں آدمی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے لیکن چیزوں کے بنانے والے کے بارے میں کتنا جان رہا ہوں یہ چیز کیسی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے کیا لگتا ہے چاہے وہ چھوٹی چیز ہو بڑی ہو گھر گرستی کی بولتا بھی دشمن کو جان نہ بچنے کی ضروری ہے دشمن کو بھی جانتا لیکن رب العالمین کو کتنا جانتا تو وہ کیسا ہے اگر اس نے نہ بتایا ہوتا تجھ کو ریگستان میں حیران پریشان چھوڑ دیتا تب تو بات ہی ہم تو نہیں جانتے بتائے نہیں تو کیسے معلوم پڑے اس نے بتایا اپنے بارے میں لیکن تیرے دل میں جاننے کا شوق کتنا ہے اللہ کے بارے میں جاننے کا شوق کتنا ہے یقین یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہے میرا رب کیسا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جاننے کا شوق دل میں ہوتا ہے لہٰذا ایک ایمان والے کے لئے اس کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ وہ اقرار شہادتین کے بعد اس بات کے حرص اپنے دل میں پیدا کرے کہ وہ اپنے رب کو جانے ہے اس لئے بھی کہ یہ ایمان اور اپنے رب سے محبت کا تقاضہ ہے اس لئے بھی کہ اگر اللہ کی معرفت میں نقص رہا تو یہی چیز انسان کو کفر اور شرک میں لے جاتی ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو ایک مثال بیان کی جارہی ہے ذرا دھیان سے سننا اللہ تعالیٰ کہہ رہا دھیان سے سنو اے لوگو خطاب کر کے کہہ رہ اللہ ایک مثال بیان کی جارہی دوری بمثل فاستمعول دھیان سے سنن استماع دھیان سے سننے کو کہتے ہیں توجہ کے ساتھ صرف کان میں آواز جائے نہیں بلکہ اس آواز کی طرف دل بھی لگا ہو فاستمعول ان الذین تدعون من دون اللہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا حال کیا ہے لن یخلقو دبابا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ چاہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے ان کی اتنی اوقات بھی نہیں جن کو تم معبود کا مقام دیئے ہو ان کو پوج رہے ہو ان کے سامنے اپنی سر جھکاتے ہو ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے لَن یخلقو دبابا وَلَوِجْتَمَعُوا لَا چاہے سب کے سب جمع ہو جائیں ایک کا حال نہیں سب جمع ہو کے بھی مکھی بنانا نہیں بنا سکتے اور ان کی آجزی تنی ہے مکھی کیا بنائیں گے اللہ کی بنائی مکھی اتنی آجز اتنی حقیر اتنی کمزور اتنی بے قیمت ایسی مکھی اگر ان کی چیز میں سے کوئی چیز لے کے بھاگے اڑ جائیں اس مکھی سے وہ اپنی چیز واپس لے بھی نہیں سکتے مٹھائی سامنے رکھی ہے بت کے سامنے رکھی ہے اب مکھی آئے بیٹھے اور لے کے اپنا حصہ اڑ گئی وہ بت اتنا بھی قادر نہیں ہے کہ اس مکھی سے اپنی چیز لے سکے جو چڑھاوے کے طور پر اس کے سامنے رکھی چڑھاوہ دینے والے نے کس کو دیا ہے اس کو آپ کے لئے ہے اس کے معبود کے لئے اس نے پیش کیا ہے اب مکھی آئی بغیر پرمیشن کے لے کے گئی بغیر اجازت کے لے کے اڑ گئی اس کا حق تھا نہ ہو اس کے لئے پیش کیا گیا تھا اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی سے اپنی چیز کو چھین سکے کیسا کمزور ہے طلب رکھنے والا اور کیسا کمزور ہے جس سے طلب رکھی جا رہی ہے یعنی جو یہ پوجھنے والا ہے یہ طالب ہے اپنے بچ سے اس کی کچھ طلب ہے میری بگڑی بنا دو کیسا کمزور ہیں وہ اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا ہے وہ اپنا حق نہیں چھین سکتا ہے واپس تجھ کو کیا دے سکتا ہے اس سے مکھی چھین کے جا رہی ہے وہ مکھی سے اپنی چیز نہیں لے سکتا ہے وہ تُو سمجھتا ہے کہ اللہ سے چھین کے تجھ کو دے گا وہ مکھی سے نہیں لے سکتا اپنی چیز اتنا کمزور ہے کیسا کمزور ہے طالب اب دیکھو یہ جبت ہے اتنا عاجز ہے اس سے منت مراد ماننے والا مانگنے والا اور اس سے طلب رکھنے والا کہ یہ مجھ کو کچھ دے گا جو خود لے نہیں سکتا اپنا اس سے امید باندنے والا یہ کتنا عاجز ہے وہ بھی کمزور اور یہ بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور مانگنے والا بھی کمزور دعف الطالب المطلوب اخیر میں اللہ نے کیا کہا ما قدر اللہ حق قدر بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر ساری بات بتا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے کیوں اتنا زلیل ہوا تو ایسے سے مانگنے والا ایسے کو ماننے والا ایسے کے آگے بچھنے والا ایسے سے بھیک مانگنے والا کیوں بنا تو اتنا عاجز کیوں بنا تو اس لیے کہ تُو نے اللہ کو نے پہچانا جو اتنا قوت والا ہے وہ اللہ تو بڑا قوت والا ہے اور زبردست غلبے والا ہے اس اللہ کو چھوڑ کے تو اس بدھ کے آگے جھکنے والا اور اس سے مانگنے والا جو اپنا حق نہیں لے سکتا ہے کسی کو کیا دے گا لیکن تو اس کے آگے جھکنے والا کیوں بنا کیونکہ تو انہیں اللہ کو نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کی عظمت کو ایسے نہیں پہچانا جیسے کہ پہچانا چاہیے تھا اللہ کی عظمت کا انہوں نے اندازہ نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا انہیں ابھی شعورین ہی اللہ کتنا عظیم ہے کتنا قوی ہے کتنا قدرت والا ہے کتنا بڑا ہیں اس کا کیا مقام ہے نئے پہچانا انہوں نے اس پہچان کی کوتہ ہی نے کہاں کس گڑے میں ڈال دیا کہ وہ ایک آجز بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے کہ یہ ان کی بگڑی بنائے گا جو خود حرکت نہیں کر سکتا ہے جو خود اپنا حق نہیں لے سکتا ہے یہ مانگ رہے ہیں کہ ان کو اولاد دے رزق دے ان کو شفا دے ان کے مسائل حل کریں جو خود آجز ہیں بنایا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بگڑی بنائیں جس کو انہوں نے بنائے کیوں ہوا ایسا انسان کی جہالت کی وجہ سے اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو اس گڑے میں نہیں گلتے اتنی زلط کے راستے پر نہیں چلتے ایسے کہ آگے نہیں جھکتے جو خود آجز ہیں یہ سورہ الحج کے آیت نمبر 73 سے 75 تک ہیں ان دو ان تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے یہ سارا جو شرک ہے شرک کیوں آیا زندگی میں اس لئے کہ اللہ کی قدر نہیں کی کیوں اس لئے کہ اللہ کو پہچانا نہیں کہ اللہ کیسا ہے اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں نہیں مالوہ کے شرک کا اصل سبب اللہ کی معرفت کا نقص ہے اللہ کی پہچان میں کوتا ہی انسان کو اللہ کی بجائے دوسروں کے در پر لے جاتا ہے جو آدمی اللہ کو جانتا ہے اللہ کی قدرت کو اللہ کی علم کو اللہ کی رحمت کو اللہ کی حکمت کو اللہ کے فیصلوں جھکے گا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کیونکہ وہ جانتا میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی یقینا اللہ تعالی بڑا قوی ہے عزیز ہے زبردست ہے غلب والا ہے مغلوبیت اس کے پاس نہیں ہے کوئی اس پر غالب آ جائے کوئی اس سے کچھ چھینگ لے کوئی اس کے فیصلوں کے خلاف کریں کوئی اس کے مشید کے خلاف کچھ کر جائے اللہ تعالی قوی ہے قوت والا ہے کمزوری اللہ کیلئے نہیں ہے وہ عزیز ہے غلب والا ہے زبردست ہے اس کے پاس مغلوبیت نہیں ہے کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے غالب آنا تو بہت دور کی بات کوئی اللہ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بلکہ تمام مخلوقات اپنے وجود کی ابتداء میں بھی اور اپنے وجود کی بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے اور جب تک اللہ چاہتا ہے باقی رہنگے جب چاہے اللہ فنا کر سکتا ہے ساری کائنات کو یہ اللہ ہے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کی معرفت کا نقص شرک تک لے جاتا ہے بلکہ شرک کی اصل بنیاد ہی یہ ہے وجہ ہی یہ ہے اللہ کو پہچانا نہیں اسی لئے انبیاء آتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی عظمت لوگوں کو سمجھاتے ہیں اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع شروع میں وحی نازل ہوئی تو انہی ابتدائی آیات میں آپ سے کہا گیا اے چادر میں لپٹنے والے اے فاندر لوگوں کو خبردار کیجئے اتنا بڑا سنگین مسئلہ ان کے سامنے زندگی کا آخرت کا مسئلہ حق کی قبول کرنے پر جنت ورنہ جہنم اتنا بڑا سیریس میٹر لائف کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا اسے خبردار کیجئے سیچویشن سمجھائیے ان کو ڈرائیے ان کو برے انجام سے ورب بک فکبر اور کامیابی کے لئے اس مسئلہ سے بچنے کے لئے اس سنگین مسئلے کو صحیح طور پر ڈیل کرنے کے لئے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے ورب بک فکبر انہیں ان کے سامنے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے بتائیے رب کتنا عظیم ہیں کتنا بڑا ہیں کتنا زبردست ہے کتنا غلب والا ہے کتنا قوی ہے کتنے علم والا ہے کتنا زبردست ہے اللہ بتاؤ ان کو معلومہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مکلف تھے کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں سارا معاشرہ شرک میں پڑا ہوا ہیں سارا معاشرہ بتوں کو پوچ رہا ہے جہالت میں مبتلا ہے اس جہالت سے اس شرک کے دلدل سے نکال لے کیا کیا جا رہا ہے رب کی بڑائی بیان کیجئے ورب بک فکبر معلومہ کہ جب رب کی بڑائی دل میں آتی ہے تو باقی لوگوں کی بڑائی نکل جاتی ہے اللہ کی عظمت جب انسان صحیح طور پر پہچان لیتا ہے جان لیتا سمجھ لیتا ہے پھر کسی اور کی عظمت دل میں نہیں آ پاتی ویسی جیسی اللہ کیلئے ہونی چاہیے تو اللہ کو پہچان یہ سب سے پہلے ضروری ہے اسی لیے قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہے مرب تیرا رب کون اگر نہیں پہچان کے گیا دنیا سے تو قبر میں کیا جواب دے گا تو اللہ اب یہاں یہ سمجھ رہے کہ جواب یاد کر لیے تو جواب دے دیں گے وہاں جواب محض علم کی بنیاد پر آدمی نہیں دے گا وہاں جواب دے گا اپنے ایمان کے مطابق اس کو یاد رکھیں قبر کا جواب دینا صرف علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا نمبر ایک نمبر دو قبر کا جواب دینا محض انسان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا اللہ کی توفیق کی بنیاد پر ہوگا اسی لئے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمانو بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی آخرہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے جماعتہ ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط کلمے کی بنیاد پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہاں دو باتیں یاد رکھنے کی کون جماعتہ اللہ خود سے جم جاتے یہ لو اللہ جماعتہ ہے مالوہ کہ اللہ کی توفیق سے ثابت قدمی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب ہوتی ہے اللہ کے جمانے سے انسان جمتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو ثابت قدم رکھنے سے وہ رہتا ہے نمبر دو علم کی بنیاد پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر جماعتہ اللہ میموری بہت اچھی اس کی نیند میں سے اٹھائے تو بھی جواب برابر دیتا علم کی بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جماعتہ ایمان والوں تو دو باتیں معلوم ہوئی ایمان کی بنیاد پر آدمی سے جواب دے گا دو اللہ کے جمانے سے جمع گا تو جو دنیا میں اللہ سے جڑا ہوا تھا اور اللہ کو پہچانتا تھا اللہ کا ہو گیا تھا اللہ کو جانتا تھا ان باتوں پر ایمان لاتا تھا اس معرفت کو اس نے ایمان بنا دیا یہ آدمی قبر میں جواب دے پائے گا تو ہم آج کتنا پہچانتے اللہ کو اللہ کی ذات و صفات کا صحیح علم صحیح معرفت یہ انسان کے لئے ضروری ہے دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لئے اور قبر میں صحیح جواب دینے کے لئے اور دنیا میں اپنے دل کو سکون اتمنان دینے کے لئے اور اسی طرح سے آخرت میں آخرت میں پرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات دینے کے لئے ایک انسان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے ہے تو یہ جو ہمارا آج کا درس ہے یہ ایک کتاب ہے جو شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحم اللہ کی کتاب ہے یہی کتاب ہے میں دکھانے کے لئے لئے آپ کو تاکہ آپ لوگ دیکھیں یہ عربی میں کتاب ہے موٹی کتاب گھورا ہے نہیں پوری کتاب پڑھنا اس کے لئے وقت درکار ہے شیخ ابن عثیمین کی ان کی شرح بھی طلبہ جو عربی زبان جانتے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے پڑھ اس کے ملک میں اس کی ترجمہ اس کا ہوا ہے اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ آپ تلاش کریں انٹرنیٹ پہ تو آپ کو مل جائے گا لیکن پوری مباحث بہت ساری باتیں یہ بھی ہیں کہ مشکل یہ عنوان بھی خود اپنی جگہ دقت رکھتا ہے مشکلات اس میں ہیں تو اس لئے ہم نے اس میں سے کچھ باتیں انتخاب کر کے جمع کی ہیں تاکہ ہم لوگ عوام بھی اور طلبہ بھی ان باتوں کو جانیں اور اپنی علم کو اس اعتبار سے پختہ بنا سکیں کیونکہ اس عنوان پر تفصیل سے بولنا ایک مشکل کام ہے اور اس کے لئے وقت بھی درکار ہے تو اس میں سے کچھ آسان قائدے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اسما اور اس کی صفات سے متعلق کچھ اہم قائدے ہیں ان قائدوں کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی پہچان میں غلطی نہ کریں اور نتیجے میں کہیں ہم شرک میں اور کفر میں یا گمراہی میں نہ جا پڑے ہیں اس لئے کہ ماضی میں آپ دیکھیں گے بہت سارے فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اسی مسئلے میں غلطی کی جن میں سے جہمیہ ایک بڑا فرقہ ہے جو کفر تک چلا گیا جنہوں نے اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا اس کے بالمقابل دوسرے ممثلہ یہ وہ فرقہ ہے جنہوں نے مخلوق اور اللہ کو مماثل مان لیا اللہ مخلوق کی طرح ہے اور اسی طرح سے اور بھی فرقے پیدا ہوئے مفوضہ جنہوں نے اللہ کی ذات و صفات کے معانی ہی کو چھوڑ دیا کہ ہم کو نہیں معلوم کیا ہے سمیح کا معلوم نہیں بسیرے کا معلوم نہیں کیا ہے تو انہوں نے اللہ کے حوالے ہم نے کر دیا اس کا مطلب جو بھی اللہ جانتا لیکن اللہ کو معنی اور ایسا معنی اور یہ خود اپنی ذات میں گمراہی ہے یہ اللہ کے کلام کو بے معنی ماننے کے معنی میں کہ ابس اللہ نے کلام بھیج دیا اپنے بارے میں بتایا اس کا کوئی مطلب نہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو ایسے کئی گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے بارے میں ایسے عقیدے رکھے جو غلط ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھیں اور اس کے لئے دیکھیں کہ کتاب سنت میں اس معاملے میں کیا رہنمائی ہم کو دی گئی ہے یہ کتاب اسی مضمون سے اسی موضوع سے اسی عنوان سے متعلق ہے قرآن کریم میں سورہ الاعراف آیت نمبر 180 وللہ الاسماء الحسن اور اللہ تعالی ہی کے لئے ہیں بہت سے اچھے اچھے نام فادعوہ بہا تو تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو انہی ناموں سے اللہ سے دعا کرو انہی ناموں سے اللہ کو اپنی دعاوں میں پکارو اپنی عبادات میں بکارو وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور جو لوگ اللہ کے ناموں کے معاملے میں الحاد کا شکار ہیں انحراف کا شکار ہیں غلط اور ٹیڑے راستے پر چل رہے ہیں انہیں چھوڑ دو انہیں میرے لئے چھوڑ دو سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُ عَمَلُونَ قریب ہے جلد ہی وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کر رہے ہیں جو غلط حرکت وہ کر رہے ہیں اللہ کے معاملے میں جلد ہی انہیں اس کی سزا بھی مل جائے گی اس آیت میں آپ دیکھیں تین باتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک اللہ کے اسما کا اثبات ایک اللہ کے کچھ نام ہیں ان کو ماننا چاہیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَ الْحُسْنَ کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں سب کے سب اچھے نام ہیں تو ایک تو یہ کہ انسان اللہ کے نام کو مانے کیونکہ اللہ کے نام ہیں اللہ نے ہم بتایا اور سب نام کیسے ہیں اچھے ہیں نمبر دو فَدْعُوهُ بِهَا تو اللہ کو انہی ناموں سے پکارو یعنی یہ اللہ کے اسما پر ایمان اور ان کے ماننے کا تقاضہ ہے کہ تم اس کو پکارو اسے دعائیں کرو ان ناموں سے اور اسے پکارو ان ناموں سے اور تین اس معاملے میں انحراف سے اجتنام ان لوگوں کو چھوڑ دو اس معاملے میں انحراف کا شکار ہیں غلط راستے پر جا رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی سزا ملے گی مطلب ہم کو غلط راستے سے بچنا چاہیے تو تین باتیں معلوم ہوئیں ایک اللہ کے نام ہیں دو ان ناموں کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان ناموں سے اللہ کو پکار تین اس معاملے میں کچھ لوگ غلط راستے پر چلے گئے ہم کو ان کے راستے سے بچنا چاہیے تو یہ تین وں راہ ہے لہذا یہ اہم مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے بارے میں کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں انحراف کا شکار ہیں دیوییشن کا شکار ہیں انحراف کا شکار ہیں انقریب انہیں اس کی سزا ملے گی تو یہ کوئی لائٹ معاملہ نہیں سمجھ میں آری بات اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں چھوڑ دو میرے حوالے کر دو میں ان سے نمٹ لوں گا اس طرح کی بات یہ جب اتنی بڑی دھمکی اللہ نے دی ہے تو کوئی معمولی اور حلقہ معاملہ نہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کے اسمہ اور صفات کا معاملہ کوئی حلقہ معاملہ نہیں ہے اس کو سیریسلی لینا ضروری ہے اور اس میں امکان ہے پوسیبیلٹی ہے کہ ہم غلط چلے جائیں تو غلط نہیں جانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا صحیح رستہ کون سائے معلوم کرنا پڑے گا اسی لیے آج ہم جمع ہیں کہ واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عصم و صفات کے بارے میں ہم انحراب کا شکار ہو جائیں اپنی جہالت کی وجہ سے اور ہم گمراہ ہو جائیں اور اللہ کی سزا کے شکار ہو جائیں نہیں اس کے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم وہ صحیح اصول معلوم کریں وہ صحیح قائدے معلوم کریں جو ہمیں اللہ کے بارے میں صحیح معرفت کی بنیاد بنتے ہیں ٹھیک تو یہ جو کتاب ہماری ہے اور یہ جو نوٹس ہمارے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے اسما و صفات کے بارے میں کچھ قائدے ہیں ان کو یاد رکھیں تاکہ ہم گمراہی کا شکار نہ ہو یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی اللہ کی اسما و صفات اسم کی جمع اسما ہے اور صفت کی جمع صفات ہے اسما اسم کی جمع اسم آپ سب ہی جانتے آپ کا اسم شریف کیا ہے تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے نام اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے نام اور اس کی جمع کیا ہے اسما کئی نام پلورل ہے صفت وصف کو کہتے ہیں اٹریبیوٹ کالٹی کیسا کا جواب ہوتا ہے اللہ کیسا ہے تو اس کی صفات یہ یہ ہے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے رحمت والا میں اللہ کے اوصاف اور افعال دونوں آجاتے ہیں اللہ سننے والا ہے سنتا ہے اللہ دیکھنے والا ہے دیکھ سکتا ہے اور دیکھتا ہے تو مجھواری بات کہ وہ سن سکتا ہے اور سنتا بھی ہے تو صفت بھی ہے اور فعل بھی ہے تو یہ سارے صفات میں آتے ہیں افعال بھی کی صفت کچھ اللہ کے بارے میں اللہ نے بتا اپنے بارے میں اللہ کیسا ہے جیسے شروع میں ہم نے آیت پڑھی اس میں کیا ہے یقینا اللہ کیسا ہے قوی ہے قوت والا ہے اور عزیز ہے زبردست غلبے والا ہے تو اللہ نے اپنے بارے میں بتا ہے کہ اللہ کیسا ہے اللہ کیا کرتا ہے اور کچھ اللہ کے نام ہے جیسے اللہ کا نام اللہ ہے یہ کیا اللہ کا نام الرحمن اللہ کا نام ہے تو اللہ کے کئی نام ہیں ایک نام نہیں بلکہ کتنے نام ہیں کئی نام اور اللہ کی بہت ساری صفات ہیں تو اللہ کے اسماء صفات کو جاننا ضروری ہے اسی سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ کے نام جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نام سے اللہ کو پکار سکتے ہیں اللہ کو پکار یں تو کس نام سے پکار بھائی نام ہی اگر معلوم نہ ہو تو کیسے پکار یں تو اللہ کی جتنے نام ہیں ان میں سے کسی بھی نام سے اللہ کو پکار نہیں اسی لئے کہا اللہ کے بہت اچھ اچھے نام ہیں تو تم نام سے اسے پکار و اور انہیں چھوڑ دو جو اللہ کے نام کے بارے میں الحاد کا شکار ہیں انقریب انہیں اس کی سزا ملے گی تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اسمہ اور صفات کا معاملہ بڑا اہم ہے اور اس کے بارے میں جاد نہ ضرور ہے یہاں ضمن ایک بات ہم یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا سارے اچھے نام اللہ کے نام ہے کیا یہ کہا اللہ تعالیٰ نے یا یہ کہا اللہ کے سارے نام اچھے ہیں دونے میں فرق ہے یا ایک ہی فرق ہے جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے نام ہیں ایسا ہے یا ایسا ہے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب اچھے ہیں پہلا کے دوسرا دوسرا ماشاءاللہ اگر ہم یہ اصول نہ اپنائیں تو کیا ہوگا ہم برمہ بھی اللہ کا نام ہے کیوں برمہ کا مطلب ہوتا ہے کریئیٹر تو آدمی یہ اگر غلطی کریں تو کیا ہو جاتا پھر وہ جتنے بھی اچھے نام اس کو مل رہے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ صاحب اچھے ہیں اس میں سے کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو عیبدار ہو نقص والا ہو لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی اچھا نام تم کو ملے اللہ کو دے دو کر سکتے ایزا نہیں اللہ کے آلریڈی نام ہیں یہ نہیں بناو کہا دو اس کو نام اللہ آج سے میں تجھے اس نام سے پکار ہوں کر سکتے ایزا اللہ کے آلریڈی نام ہیں انہی نام سے اس کو پکار نہ پڑے گا اللہ نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے دیکھیں پہلی غلطی یہاں ہوئی کہ بعض ہمارے دین کے بارے میں بولنے والے خاص طور سے غیر مستی مومے اور خاص طور سے ہمارے ملک میں دعوت دینے والے کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا شارٹ کٹ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں جا کے ان کی دعوت ان کو پیش کرو پہلے تو یہ خود اپنی ذات میں غلطی ہے جب ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس سنت ہے تو ہم کو کسی اور کی کتاب سے اس کو دعوت دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے ہمارے نبی نے کیا ایسا صاحب لے کے گھومتے تھے بائبل بغل میں چلو کھول کے چپٹر نمبر ٹو ورس نمبر ٹری کرتے تھے صاحبہ نہیں کرتے تھے حالانکہ زمانے میں کتاب تھی لیکن دعوت دینے کا یہ طریقہ نہیں اب یہ نزاج بنانے کی وجہ سے کیا ہوا انہوں نے کہا جتنا ان سے قریب جا کے ان کے ہی اس میں سے بتائیں گے اتنا ماننا ان کے لئے کیا ہوگا آسان بھئی تو تمہاری کتاب میں مانو سوالیں پیدا ہو کہ اللہ وہاں تو نہیں ہے تو وہاں کیا ہے برمہ ہے تب انہوں نے کیا کیا برمہ بھی اللہ ہی اصل میں کیوں اس لئے کہ برمہ کا مطلب کیا ہوتا کریئیٹر جب کہ برمہ ایک نام ہے وہ پروپر نام ہے وہ صرف صفت نہیں ہے وہ ایک معبود کا نام ہے اور وہ الگ ہے دوسرے معبودوں سے ان کے دوسرے معبود ہیں ان کے اور نام ہیں تو انہوں نے کیا اللہ کا نام برمہ اللہ کو بنا دیا ہے یہ غلطی ان سے ہوئی کہ انہوں نے وہ سارے مشرکانہ جتنے معبود ان کے تھے ان سب کے نام لئے ان کا میننگ معلوم کیا اور وہ سارے اللہ کو دے دی ہم یہ نہیں کر سکتے کیا فرق پڑتا اس کا مطلب عربی میں کریں تو وہ ہی ہوتا نا تو اللہ کو بولیں تو کیا مسئلہ ہے اگر اس اصول کو ہم اپنا لیں تو کیا اللہ کو محمد بول سکتے ہیں اے محمد بول سکتے اللہ کو کیوں نہیں محمد کا معنی کیا ابن منظور عربی زبان کی دکشنری ہے لسان العرب اس میں لکھتے ہیں محمد کا معنی کیا ہے جس کی تعریف کے لائق خصلتیں بہت ہوں جس کی صفات بہت ہوں جو سب کی سب کیسی ہوں تعریف کے لائق اس کو کیا کہتے ہیں کہ بات اللہ کی لئے نہیں ہے کہ اللہ کی ساری بات تعریف کے لائق ہیں نماز میں شروع میں کیا بڑھتے ہم امام صاحب قیرت کار سے کرتے الحمد للہ رب العالمین ساری تعریف کس کے لئے ہیں اللہ کی صفات اللہ کی ساری بات تعریف کے لائق ہیں کوئی بات عیب دار ہے کیا کیا بتائیں اللہ کے بارے میں علم کامل اللہ تعالی کی رحمت کمال درجے کی اللہ کی خدرات کمال درجے کی اللہ کی جو بھی بات ساب اچھی تو محمد اس کو کہتے ہیں جس کی اچھی صفات بہت ہوں خوبیاں بہت ہوں بہت خوبیوں والا کیا اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتے یہ اللہ خوبیاں والا نہیں ہے کیا بولا ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیاں دینے والا کون وہ ایک خوبی اور ہوگی کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیاں دیں یہ ایک ایک ستا بات ہوگئی تو ساری خوبیاں دینے والا اللہ تو کیا اللہ تعالی کو ہم بول سکتے محمد اللہ کو محمد نام دے سکتے لیکن برمہ دے سکتے سوچنے کی بات ہے جو آدمی اس قائدے کو لے کر چلے کہ اس میں غلط کیا ہے یہ بہت بھولا سوال ہوتا ہے اس میں غلط کیا ہے اس کا مطلب تو اچھا ہی ہے نا تو ہم اس سے اگر یہ کہیں اللہ کو محمد بولنے میں مسئلہ کیا ہے اس میں غلط سکتا یعنی ایک جھوٹا معبود جو ہمارے نزدیک معبود نہیں ہے دوسروں نے اس کو معبود بنا رکھا ہے تو اس کو اللہ کے ساتھ بنانے کیلئے تیار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سوچنے کی چیز ہے نہ ہم وہاں شرک کرتے ہیں نہ یہاں کرتے ہیں یہاں قائدہ یاد رکھنے دیکھیں انٹرنیشنل لوگ نہیں لوکل نہیں وہ بھی انٹرنیشنل لوگ کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں کیوں اس لئے کہ علم نہیں ہے علم کی کمی جہالت انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اور آدمی کو گھرے میں گراتی ہے بڑے بڑے لہٰذا یہ معاملہ ایسا ہے جس میں غلطی کرنے کے وجہ سے اچھے اچھے ٹھوکر کھائے تو اللہ یہ بھی الحاد میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ نام دیا جائے جو جھوٹے معبودوں کا ہمارا نہیں اللہ کے نام میں سے نہیں ہو قرآن و سنت میں نہیں ہوا تو اللہ نے فرما اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں بنانے کیلئے کہا دینے کیلئے کہا نہیں ہیں ان سے پکارو جو آلرڈی ہیں اور جو اللہ کے نام کے بارے میں الحاد کی راہ اپناتے ہیں انہیں چھوڑ دو انقریب وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ بڑی وعید ان لوگوں کے لئے ہے جو اللہ کے اسما کے باب میں غلط راستے پر ہیں لہذا ہم کو اسے بچنا چاہیے تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے اسما ہیں اس کو دینے نہیں ہم کو کام نہیں دیا اللہ نے کہ نام بناو اللہ کا اچھے اچھے ہے جو اچھے نام ہیں ان سے اللہ کو پکار ہو یہ دوسرا کام دیا اللہ نے نام بنانے کا کام دیا نہیں نام سے جو پکارنے کا کام دیا تو پہلا کام کرنے کی ضرورت نہیں یہ دوسرا کام ہم کرے نام اللہ کے یہ بہت اہم چیزیں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اسما صفات سے متعلق کیا قائد ہیں اصل کتاب جو ہے شیخ ابن عطیمین کی اس کتاب میں اس کی اس کا دھانچہ کیا ہے اس کتاب میں شیخ نے اللہ کی اسما سے متعلق سات قائد بیان کی اللہ کی صفات سے متعلق سات قائد بیان کی اور اللہ کے اسما و صفات کی دلیلوں سے متعلق چار قائد بیان کی کتنے ہوئے سات اور چار اہاں ایٹین اٹھارہ پھر اس کے بعد اللہ کے اسما و صفات سے متعلق جو ڈاؤٹس ہیں شبہات ہیں انہوں نے ان کو بیان کیا اور یہ پندرہ ہیں اور انہوں نے جواب دیا تو اس طرح سے یہ پوری کتاب ہے پھر اخیر میں ایک فصل انہوں نے قائم کی جس میں اشاعرہ کی غلطیوں کے بارے میں تنبیح ہے جو پہلے پیج پی آگے جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ اگر ہم اچھے سے نہیں سمجھیں گے ختم کرنا ہے تو ہمیں گھنٹے میں ختم کر سکتے پڑھ پڑھ کے سنا دیا مسئلہ ختم جاؤ گر کون کرنا ایسا نہیں کرنا ایسا کروں گا بھی نہیں انشاءاللہ ایسا اس کا حاصل کچھ نہیں ورنہ آپ کو نوٹ پہنچا دیتے بس کافی تھا اتنا لیکن مقصود یہ ہے کہ ہم ہر بات کو اچھے سے سمجھیں بہت تطویل بھی اس میں نہ ہو لیکن اختصار اتنا نہ ہو کہ جو مخل اللہ سے اور پندرہ شبہات ان کے جوابات اور پھر اس کے بعد اشعرہ پر رد یہ پوری کتاب کا ایک خاقہ ہے ہم نے اس میں سے سارے قائدے نہیں لیے کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو تھوڑے ٹف ہیں جو کچھ بنیادی علوم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو سمجھ میں آئیں گی جس میں استلاحات وغیرہ زیادہ ہم جو قائدے دیکھیں گے پانچ قائدے اسما سے مطالق دیکھیں گے ایک قائدہ اس میں زیادہ ہے کیونکہ جو دوسری کتابوں میں شیخ بنی عطیمی نے اس کو ذکر کیا ہے اور صفات سے مطالق آٹھ قائدے ہیں اور دلائل سے مطالق تین قائدے ہیں تو ہم اس میں کچھ چیزیں اس میں بہت وقت چاہیے اور جب شبہات دوگوں کے ذہن میں نہ ہو تو زبردستی کیوں ڈالیں کسی کی ذہن میں ہو تو پھر وہ کتاب کا مطالعہ کر لیں لیکن کچھ باتیں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے تو یہ ہماری کل بات ہے اس میں ہم نے پوری کتاب لفظن نہیں جو قائدہ کیا ہے ہم نے اس کو ذکر کیا ہے اور پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ پڑھنے میں ساری آسانی ہمارے لئے رہے بہت زیادہ لمبی عبارات اور ہر لفظ کو سمجھانا پھر ہم کو کئی مہینے لگیں گے کرنے کے لئے تو ہم آسانی سے اس کو حل کر لیں اور سمجھ لیں اس کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی پیدا کرے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے اسما سے متعلق کیا قائدے اصول پرنسپلز ہیں نمبر ایک جو آیت ہی سے ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے اللہ کے سارے نام اچھے ہیں کوئی بھی نام برا نہیں کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جس میں کوئی عیب یا نقص ہو اس کے اندر کوئی عیب ہو کوئی ایسی بات ہو جو برائی رکھتی ہو نہیں سارے نام کیسے ہیں اچھے ہیں حسنا حسنا یہ اچھے ہیں سارے نام برے نام کوئی بھی نہیں اللہ تعالی کی یعنی اللہ تعالی کی کسی نام میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں آگے کہتے ہیں وَذَالِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِّصِفَاتٍ كَامِلَةٌ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِّنَ الْهُجُوهَ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب اچھے اچھے ہیں یعنی حسن کی غایت کو کمال کو پائے گئے ہیں کامل طور پر اچھے ہیں اور اس میں یعنی کسی بھی اعتبار سے وَذَالِكَ لِأَنَّهَا خوبی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور یہ اس لیے کہ ان ناموں میں ایسی کامل صفات متضمن ہیں جن میں کسی بھی اعتبار سے نقص کی ذرہ بھی گنجائش نہیں ہے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے سارے نام کیسے ہیں حسنہ یعنی اچھے ہیں اور اس لیے اچھے ہیں کہ اللہ کی سارے صفات اچھی ہیں اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے اور یہ جو سارے نام ہیں یہ نام ان میں اللہ کی صفات ہی بیان ہوئی ہیں ان ناموں میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے جو کہ کامل ہیں ہر اعتبار سے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی صفات میں کوئی عیب نہیں ہے تو دو باتیں معلوم ہوئی یہاں میں ہیں نمبر ایک سارے نام اچھے ہیں اور اچھے ہونے میں کامل ہیں اچھا بھی تو ہوتا نا ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن اچھا کیسا اتنا اچھا نہیں ہے بعض اوقات اچھائی کمال درجے کی نہیں ہوتی ہے جیسے گھر پہ کہے کھانا بنائی بیوی اور دی آپ کو کھانے کے لئے کیسا بنا چاہے تو سمجھ جاتی ہے کہ ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا اب بورے زبان سے اچھا ہے اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن ویسا نہیں ایکڈم اچھا ہے زبردست ہے مطلب بہت تو اچھائی کے اعتبار سے بھی کیا ہوتے ہیں لیول یا پھر کھانا بنایا آپ بولیں نہیں خراب ہے بلکہ آپ اٹھکی چلے کے باہر سیدھ تو یہ کیا ایکڈم خراب ہے یا کھانسنا شروع کر دیئے یا تھوک دیا تو اب کیا ہوگا یہ کھانا کیسا ہے ایکڈم خراب ہے کھانا خراب ہے کھانا تو ایک ہوتا ہے اچھا یا برا ہونا اور دوسرے ہوتا ہے اچھا ہونے میں بھی اس کا لیبل کیا ہے ہے نا تو اب اللہ کے بارے میں اللہ کے جو نام ہے یہ اچھے کے برے تو اس کی کیتگری کیا ہوگئی برے نہیں عیب نہیں برائی نہیں سارے نام کیسے اچھے ہیں لیکن اچھے ہونے کے اتبار سے بھی کیسے ہیں کمال درجے کو پرفیکشن ہے اس کے اندر کمی نہیں ہے اس کے اندر کوئی یعنی میعاری اتبار سے کوئی کمی نہیں ہے نقص نہیں ہے اس کے اندر بلکہ وہ کیسے ہیں ایک دم پرفیکٹ تو اچھے اور اچھائی میں بھی کمال درجے کو غائط کو پائے ہوئے ہیں آخری انتہا تک اچھے سے اچھے کتنا اچھا ہو سکتا ہے تو آدمی دنیا کیجئے اچھے سے اچھا سٹوڈن بھی اچھا پرچہ حل کیا فل مارکس لیا لیکن پھر بھی ٹیچر کیا ہوتا تو اس سے اچھا کر سکتا اس سے بھی اچھا تو کر سکتا کہ تیری ہینڈ ریٹنگ میں کمی ہے تیری صفائی نہیں ہے دیکھ ادھر کا ایسا لکھنا چاہیے فل مارکس لے کے بھی کیسا ہے ابھی بھی اس میں ایپرویمنٹ کی ضرورات ہے اور بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے جو نام ہے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے انتہا کو پہنچے ہوئے اچھائی کی خوبی کی حسن کی انتہا کو پہنچے ہوئے اس کے بعد کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں تو سارے نام اچھے اور حسن اور خوبی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ایسا ہمارا عدلہ ہے نام کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان ناموں میں جو صفات ہیں ان کے اعتبار سے بھی جیسا کہ آگے آئے گا تو یہ ایک اصول معلوم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ طاہا میں آیت نمبر آٹھ میں اللہ لا الہ الا ہو لہو الاسماء الحسن اللہ اس کے سوا کوئی نئی جو عبادت کے لائق ہو اس کے سوا کوئی الہ معبود معبود برحق نئی لہو الاسماء الحسن اسی کے لئے ہیں اچھے اچھے نام اسی کے ہیں اچھے اچھے نام تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں آپ دیکھئے توہید کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے اس کو ذکر کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماع و صفات کی معرفت کا توہید پر اثر اور سے تعلق ہے کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں ہر عیب سے پاک ہے اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے نہیں اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو اچھے سے اچھا بھی کوئی ہے تب بھی بھی کچھ کم ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین بندیں نبی اور رسول ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کیسے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں انہیں بھی بھوک لگتی ہے کا مطلب محتاجی ہے نہیں آپ دیکھیں ایسا علیہ السلام کے بارے میں بائیبل میں بھی لکھا ہوا ہے ان کو بھوک لگی اللہ تعالی نے قرآن میں بھی کہا کہنا یا اکول آنیت پاام ایسا علیہ السلام اور ان کی امی جان حضرت مریم دونوں کے دونوں کیا کرتے تھے کھانا کھاتے تھے ڈیپنڈنسی محتاجی کہ انسان اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قوت پانے کے لیے کھانے کا محتاج ہو تو اللہ تعالی ہے ایسا وَهُوَ لَا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَامُ اللہ کھلاتا ہے کھلائے نہیں جاتا وہ مخلوق کو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے وہ کہ کوئی اس کو بھی کھلائے جیسے معبدوں کے سامنے رکھتے ہیں چڑھاویں کیوں اس کے سامنے کھانا رکھ رہے ہیں سوچئے آدمی کتنا پاگل ہے آدمی معبدوں کے سامنے وہ کیا رکھتا کھانے کی چیزیں رکھتا کیوں ان کو کھانا چاہیے اس میں سے مکھی لے کے اوڑی تو واپس نہیں لے سکتے ہو ان کو کھانے کی ضرورت ہے یہ معبدوں نے لائق ہے جو کھانے کا محتاج ہو کا مطلب وہ اپنے وجود کی بقا میں محتاج ہے وہ قوت کے لیے محتاج ہے اللہ ایسا نہیں ہے تو بہترین سے بہترین بندہ بھی دبی اور رسول وہ بھی محتاج ہوتے ہیں اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں تو توہید پر اللہ کی معرفت کا بڑا اثر ہوتا ہے جس درجے میں انسان اللہ کو جانتا ہوگا اس درجے میں اس کی زندگی میں شرک آنا مشکل ہوگا جتنی مضبوط اس کی معرفت ہوگی اللہ کی پہچان ہوگی قوحید بھی اتنی مضبوط بنیں گی اس لئے اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے اس لئے کہا کہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسی کے لئے ہیں اچھے اچھے نام تو ایک قائدہ ہم کو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سارے نام کیسے اور اچھا ہونے میں اس میں تھوڑا اور کچھ اوپر کا مرتبہ ہے تھوڑا اور اچھا ہوتا ہے جتنا اچھا اس سے آخری حد اس کے بعد کچھ نہیں وہ ایسا اللہ ہے اتنے اچھے نام ہے وہ ٹھیک ہے شیخ کہتے ہیں مثال ذالک الحی اسم من اسماء اللہ تعالی کہتے ہیں چلو اس کے ایک مثال دیکھنے کہ اللہ کے نام اچھے کا کیا مطلب ہے حیات اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی 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 کا مطلب کیا زندہ حیات والا حیات والا اس کا الٹا کیا ہے میت مرا ہوا تو الحی اللہ حیات والا ہے جس کو ہمارے زندہ کہتے ہیں الحی اسم من اسماء اللہ تعالی الحی الحی بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متضمن زندہ ہے لیکن بابا کیسے ہیں بابا کب پیدا ہوئے ہیں آپ تو فلان تاری کو پیدا ہوئے ہیں اچھا بابا ہمیشہ زندہ رہیں گے ایک دن ان کو بھی بہت نانی ہے تو بڑی سے بڑی جتنے بھی معبود ہیں آپ دیکھئے ان کی لوگ پیداعش کا دن بھی مناتے ہیں نہیں ان کی پیداعش کا دن منایا جاتا ہے فلان دن یہ پیدا ہوئے تھے تو وہ جو معبود جنہوں نے بنا رکھا ہے اس کی پیداعش بھی ہے پیداعش ہے کا مطلب جس دن پیدا ہوا اس سے پہلے وہ تھا نہیں تھا تو اس کے وجود سے پہلے عدم تھا نان اگزسٹنس جس کو آپ کہیں گے وہ پیدا ہوا اس سے پہلے نہیں تھا اور پھر پیدا آ جائے ہیں کہ وہ نہیں اس کی موت ہو گئی وہ دنیا سے چلا گیا پھر لوگوں نے قبر بنائے اور اس کو پوچھنا شروع کر دیا یا اس کا بد بنائے اس کو پوچھنا شروع کیا جیسے نو علیہ السلام کی قوم میں ہوا کہ صالحین دنیا میں تھے وہ چلے گئے تو لوگوں نے کیا کیا ان کے مجسے میں بنائیں بت بنائیں اور اپنی یادگار والی جگہوں میں رکھیں مطلب وہ چلے گئے دنیا سے تو ان کی زندگی تھی لیکن وہ زندگی کے اس زندگی کے بعد کیا ہے موت تو حیات والے جو اللہ کے سیوان ہیں ان کی حیات سے پہلے کیا ہے عدم اور ان کی حیات کے بعد کیا ہے موت یا فنا اللہ کے لیے یہ نئی ہے تو اللہ کی حیات کامل ہے اور وہ زندہ ہیں کس اعتبار سے کہ اس کے پہلے عدم نہیں ہے نہیں تھا ہوا اس لئے خدا جو بولتے ہیں بعض لوگوں نے جائرت میں کہا خدا کا مطلب ہوتا ہے خد آ وہ خد آیا کا مطلب پہلے نہیں تھا دیکھیں کفریہ کلمہ ہی ہے سمجھ میں آری بات خد آ کچھ لوگوں نے ایکسپرین کیا اس کو خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی نے پیدا نہیں کیا وہ خد آیا اللہ کے بندے خد آیا کا مطلب نہیں تھا کیا ہو نہیں تھا اللہ نہیں تھا اور آیا نہیں کان اللہ کانا اللہ وما کانا معہو یا وما کانا قبلہو شئیہ اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا اللہ کے پہلے کچھ نہیں تھا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس سے پہلے عدم ہے غیر موجود نہ اس کے بعد موت ہے تو کہتے ہیں اس کی مثال ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ایک ایسی حیات کا متضمن متضمن جس کے زمن میں ایسی حیات آتی ہے جو ایسی حیات کو شامل کیے ہوئے اپنے اندر میننگ میں جس سے پہلے عدم نہ تھا عدم کا مطلب نہ ہونا عدم کا مطلب کیا ہے عدم نہیں عین دالمیم عدم کا مطلب نون اگزسٹنس وجود نہ ہونا تو جس سے پہلے عدم نہ تھا اور نہ اس کے بعد اسے کوئی زوال لاحق ہوتا ہے کہ اللہ کی حیات کو زوال نہیں ہے ٹھیک ایک آدمی دنیا میں زندہ ہے آج جوان ہے کل کیا ہوگا بڑھا زندہ تو ہے لیکن اس کی حیات میں بھی کیا آجاتا ایک احتبار سے زوال آتا ہے کہ زندہ تو ہیں لیکن پہلے ایک ہاتھ میں دو بیگ اٹھاتا تھا اب دونوں ہاتھ سے بھی ایک بیگ اٹھ رہا نہیں تو ابھی کیا ہوگی اس کے اندر حیات تو ہیں لیکن ضعف کمزوری آگئی ٹھیک سے دیکھتا نہیں ٹھیک سے سننے نہیں آتا ٹھیک سے بول لینے آتا ٹھیک سے چل لینے آتا کچھ کام کرنے نہیں آتا ٹھیک سے بیٹھنے بھی نہیں آتا بعض وقت تو اتنا کمزور ہو جاتا تو یہ حیات ہیں لیکن حیات میں کیا آگیا زوال آگیا اور پھر زوال آنے کے بعد کیا ہے وہ حیاتی زائل ہو گئی کیا آگئی اللہ رب العالمین کی حیات ایسی نہیں ہے نہ اس سے پہلے عدم ہے نہ اس کے حیات میں کوئی کمی آتی ہے نہ اس کی حیات ختم ہو سکتی سمجھ میں آئی بات ہماری حیات بھی کیسی ہے جمعہ کا خدبہ اور ٹاپک اپنے دل کے جیسے نہیں ہے تو ہماری حیات کو کیا ہوتا چھوٹی موت انسان بیٹھے بیٹھے انگنے لگتا ہے تو یہ حیات تو ہیں لیکن یہ حیات کیا ہو رہی ہے نیند کیا ہے موت اور موت سے پہلے دستک کیا ہے انگ پہلے انگ آتی پھر نیند آتی ہے لیکن یہ حیات کا ضعف ہے نیند کیا ہے زندگی کی کمزوری ہے تو حیات میں عیب ہمارے ہے ہماری حیات میں کمزوری بھی ہے روزانہ کی زندگی میں بھی اور بعد میں عمر کے ساتھ بھی اور گا اور کبھی اس کی حیات میں کسی اعتبار سے کوئی کمی عیب پیدا نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ حیات ہے پھر کہتے ہیں ایسی حیات جو مستلزم ہے ساری کمال والی صفات کو مثال کے طور پر جیسے علم قدرت سننا اور دیکھنا وغیرہ بعض وقت آپ دیکھئے انسان زندہ ہے لیکن وینتی لیٹر پہ ہے ایسی بھی تو حیات ہے نا ابھی تک زندہ ہے ہٹانا کہ نہیں ہٹانا لیکن وہ حیات ہے حیات کیسی ہے خالی برید کر رہا وہ بھی مشین کی مدد سے میں اس نے آواز دیے تو سنتا نہیں ریسپانڈ نہیں کر سکتا سلام کی تو جواب نہیں دے سکتا ہوش میں بھی نہیں ہل بھی نہیں سکتا کچھ نہیں کر سکتا تو یہ اگرچہ حیات ہے لیکن یہ حیات کیا ہے اکم کمزور ترین حیات ہے اللہ تعالی حیات والا ہے اس کے حیات کے ساتھ ساتھ ایسی صفات اللہ کی ہیں جو حیات کی ضروری ہیں ایسی حیات جس سے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے قوت والا ہے قدرت والا ہے اللہ تعالی علم والا ہے اس کو معلوم ہے تو حیات جس میں جس کے ساتھ ایسی صفات بھی جڑی ہوئی ہیں جو مزید اور اس حیات کے کمال کو ظاہر کرتی ہیں پھر کہتے ہیں کہ ایک اور مثال ہے اللہ کے نام میں دوسرا نام کیا ہے اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے ایس علم جو کامل ہو جس سے پہلے جہل نہ ہو اور اس کے بعد بھول نہ نہ ہو ہماری زندگی کا دیکھے کئیسی زندگی ہماری اب علم دیکھئے ہمارا علم پیدائشی ہے پیدا ہوتے نا کچھ بچے لوگ ایسی جو حافظ رہتے نئی نئی تائز اللہ تعالی قرآن کریم فرماتا اللہ تعالی نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کچھ بھی جانتے تھے نہیں تو انسان کی شروعات علم سے ہے یا عدم علم سے جہالت سے ہے نہیں معلوم تھا اس کو کچھ بھی اب اگر نہ معلوم تھا پیدا علم نہیں تھا اس کو دیرے دیرے معلوم پڑا یہ ابو ہے یہ ماں ہے یہ دادا ہے یہ نانا ہے دیرے دیرے اس کو سمجھ میں آیا یہ دائیں ہاتھ ہے یہ بائیں ہاتھ ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے یہ فروٹ ہے یہ گوشت ہے بوٹی ہے دیرے دیرے معلوم تھی اس کو زندگی بھر آدمی سیکھتا رہتا ہے جوانی میں باپ کی ساری بات غلط سمجھ میں آتی کچھ بھی بولتے رہتے ہی لیکن جب اس کے بچے جوان ہوتے اور یہ بڑا ہو جاتا ہمارے ابو برابر بولتے تھے بات میں جا کے بلتا ابو برابر بولتے تھے مجھ کو تا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا آپ میری سمجھ میں آرہا جب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور میں بڑا ہو گیا ہوں تو انسان کا علم ترقی کرتا رہتا ہے آج کچھ چیزیں معلوم نہیں ہیں کل جا کے معلوم ہوتی اس لئے لئے اپڈیٹ میں اس کو نکالا ہم نے میسج بھی بیشتے آپ کو تا کہ آپ گھبر آئے نہیں بار بار کیا ایک بار ہی کر دو نہ جو بھی کر نائی دیری دیری آتے رہتا ہمارے پاس علم جیسا جیسا معلوم پڑھتا اس کو سلو کرتے تو علم پورا ایک ساتھ نہیں آتا آنے کے بعد بھی پھر امکان باقی رہتا ہے نئی معلومات کے لئے لیکن اور ایک مسئلہ ہے وہ کیا ہیں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے لقم آیا سبحان اللہ کیوں اتحیات میں بیٹھ گئے پہلی رکعت میں اس یاد نہیں آرہی یا کسی کو آواز دینا ہے اس کا نام یاد نہیں آرہا تو آدمی معلوم زبان پہ لیکن بس بار ہی نہیں آرہا بس زبان پہ لیکن آ نہیں رہا ہے تو آدمی کو اس کی معلومات ہیں نہیں معلوم اسے نہیں تھوڑی دیر بعد آ جائے گا نام یاد تھوڑی بولتے آپ ہی تو بولیتے نا ایسا یاد ہی نہیں آتا اس کو کبھی کبھی یاد آتا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یاد زندگی بھر نہیں آتا یہ بولتے ہیں ایسا لیکن میرے کو ابھی تک یاد نہیں میں کب بولا تھا ایسا میں کب ان کو ایسا بولا تھا کہ ساری جائدہ تمہاری مجھ کو یاد ہی نہیں آتا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسا بول جاتا ہے کہ اس کو یاد نہیں آتا اس لئے محادثین کی مستقل مصطلح حدیث بیان کر دیا اس نے اس کے بعد اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے حدیث بیان کیا ہوں مستقل اصول ہے یہ حدیث کی میدان میں تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ محادث خود بولتا میں یہ حدیث بیان نہیں کیا تھا جبکہ سننے والے بولتے بولتے ہیں آپ ایسا بیان کیے تھے تو ایسی حدیث لینا کہ نہیں لینا انسان بھول جاتا ہے تو انسان کے علم میں اس سے پہلے جہل ہے پھر اس کے علم کے ساتھ میں اور کئی مسئیبتیں جڑی ہوئی ہیں سہو اس کے اندر ہے غفلت اس کے اندر ہے وہم اس کے اندر ہے اور مستقل نسیان اس کے ساتھ ہے بھول بھی جاتا وہ اللہ کا علم ایسا کامل ہے کہ اللہ کو کبھی نئی معلوم تھا ایسا نہیں ہے اور اللہ پہلے جہل ہے لاعلمی نہ اس کے بعد نسیان ہے تو اللہ کا علم کامل ہے اس کی حیات کامل ہے تو الحی جب ہم اللہ کو بولتے ہیں وہ زندہ ہے تو اس سے پہلے عدم نہیں تھا اور اس کے بعد اس کی حیات میں زوال نہیں ہے اس کے بعد موت نہیں العلیم جب اللہ کو ہم بولتے جاننے والا تو وہ جاننے والا جو ہر چیز کا جاننے والا اور ایسا نہیں کہ کبھی نہیں جانتا تھا اور اب جاننے لگا اور ایسا نہیں کہ اب جان رہا لیکن کل کو بول جائے گا ہماری نیکیوں کا کیا ہوگا اب سوچئے جو کسی اور کے لئے عمل کر رہا اللہ کے سوا وہ ایسی مخلوق کے لئے عمل کر رہا ہے جو بھولتی بھی بابا بھول گئے یاد ہی نہیں آرہا یہ میرا مرید ہے بڑا ہونے کے بعد بعض وقت بابا لوگوں کو اپنے مرید بھی یاد نہیں رہتے ایسا چلیں گا کل کو قیامت میں سفارش کرنا ہے اب بھی سے بھول رہے وہاں جا کے بھول جائیں گے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی اب دیکھیں کتنے پیر بھول جاتے نہیں یاد رہتا ان کو تو اب مرید کو بھول گئے تو سارا کیا کر چوپٹ بابا میں آپ کے لئے سب کچھ کرتا تھا کچھ نہیں کرا تو بھولتا کون نے تو اس کو نکال بھار بابا میں پہلا مرید آپ پہلی بیت میں کیا تھا کیسا ہوگا اللہ رب العالمین کسی بندے کی نیکی بھولتا نہیں ہے بتائیے اس کے لئے کی کی جائے جو کبھی بھولتا نہیں کب نیکی کیا تھا کس حالت میں نیکی کیا تھا وہ بھی اللہ کو یاد ہے معلوم ہے اللہ بھولتا بھئی نیکی بھی تو الگ الگ ہوتی ایک آدمی ہزار روپے صدقہ کیا اور فراوانی اس کے پاس تھی اور دوسرا آدمی سو روپے صدقہ کیا لیکن تنگی میں تھا لیکن اللہ کی خاطر اس نے صدقہ کیا دونوں کے حال الگ ہیں اس کی رقم کم ہے لیکن حالت بگڑی ہوئی تھی اور اس کی رقم زیادہ ہے لیکن حالات اچھے تھے پھر اس کی نیت اکدم خالص تھی اور اس کی نیت دیاکاری کی تھی نیکی کے اطراف میں ساری چیزیں بھی تو جڑی ہوئی ہیں اللہ کو سب معلوم رہتا اس کے دل کے حالت کیا تھی گھر کے حالت کیا تھی اور اس کی نیکی کتنی رغبت کے ساتھ تھی کتنی اللہ کے لئے لیلہ یہ تو اس میں کتنی تھی اس میں احتساب کتنا تھا عجر کا یقین کتنا تھا عجر کی طلب کتنی تھی ہر چیز اس کے ساتھ کتنے ایلمنٹ جڑے ہوئے ہیں ایک نیکی خالی اس نیکی تھوڑی رہت اس کے ساتھ یہ ساتھ جڑا رہتا ہے وہ سارا ڈیٹا اللہ کو معلوم ہے اللہ اس کے حساب سے اس کو عجر دے گا تو یہ کتنی بڑی چیز ہے بعض اوقات خود انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو خود معلوم اللہ فرماتا کیا وہی نہیں جانے جس نے پیدا کیا اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے تو اللہ کا ایسا علم ہے جو کمال درجے کا ہے تو جب ہم العلیم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ علم کے طبعے سے کمال درجے والا کامل علم والا یہ اللہ کے بارے میں ہم جب آتی ہے اس کے بارے میں یاقیدہ ہمارا ہونا چاہیے قوت ہو یا اسی طرح سے قدرت ہو یا اسی طرح سے رحمت ہو یا جو بھی نام ہے رحیم قوی العزیز اس طرح کی حکیم سمیع بصیر جو بھی نام ہے ان کے بارے میں اس طرح سے ہم مانتے ہیں اللہ کی سارے نام کیسے ہیں اور اچھائی میں چلی اچھی بات ہے اب اس کے بعد میں ایک بات اور ہے شیئر کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے دو نام یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا جب دو ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور اچھائی پیدا ہو جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں وَالْحُسْنُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تعَالَىٰ يَكُونُ بِعْتِبَارِ كُلِّ اسْمٍ عَلَىٰ الْفِرَادِهِ وَيَكُونُ بِعْتِبَارِ جَمْعِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَيَحْسُلُ بِجَمْعِ الْإِسْمِ إِلَىٰ الْآخَرِ كَمَالٌ فَوْقَ كَمَالٌ مِثَالُ ذَلِكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہتے ہیں حسن خوبی ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اکیلہ اپنی جگہ حسن خوبی والا ہے اور دوسرے اس اعتبار سے بھی کہ جب وہ کسی دوسرے نام کے ساتھ جمع ہو جائیں تو کمال سے بڑھ کر کمال ہے اس کی مثال العزیز الحکیم یعنی یہ بھی نام اچھا یہ بھی نام اچھا لیکن جب اللہ دونوں ناموں کو ساتھ میں بیان کرتا ہے تو اس سے معنی اور بھی زیادہ نکھر کے سامنے آتے ہیں اور حسن خوبی میں معاملہ اور بھی بڑھ جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ العزیز ہے زبردست غلبی والا ہے جس کو چاہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے جس کو چاہے اونچائی دے سکتا ہے جس کو چاہے ذلت میں ڈال سکتا ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے وہ زبردستِ العزیز ہے اللہ ہی کا فیصلہ کائنات میں چلتا ہے وہ غلبے والا غالب ہے اپنی مخلوق پر اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اس کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ غالب ہے واللہ غالبن علی امر ہے اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے العزیز ہے زبردست غلبے والا اللہ الحکیم ہے حکمت والا حکمت کا معنی کیا ہے وَدْعُ الشَّيْء فِي مَوْدِعِهِ چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا چیز کو اس کی اپنی مناسب جگہ پر رکھنا جو کرنا جب کرنا جیسا کرنا چاہیے ویسا ہی کرنا جب کرنا چاہیے تب ہی کرنا جو کرنا چاہیے وہی کرنا اللہ حکیم ہے الحکیم اس کے سارے معاملات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں کوئی چیز اللہ کی عبس نہیں ہے بے مطلب نہیں ہے کچھ بھی کر دیا کیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کچھ بھی کر دیا بے مطلب کر دیا اللہ ایسا نہیں کرتا ہے اللہ حکمت والا ہے جو بھی کرتا ہے بلکل صحیح ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ان دو ناموں کو جمع کرنے سے ایک اور معنی پیدا ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے العزیز ہے اللہ سوال پھر بعض وقتیں پیدا ہوتا ہے دنیا میں اتنی سارے ظالم ہیں اللہ جب سب پہ غالب ہے اور زبردست ہے غلبے والا ہے پھر ظالم کیوں پنپ رہے ہیں تو صرف اس نام کو اکیلے اگر آدمی دیکھیں تو بعض وقات شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں جب اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو پھر مسلمانوں کو کیوں پیٹا جا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے جب اللہ زبردست ہے تو ایسا کیوں ہے دنیا میں باطل کیوں پنپتا ہے دنیا میں ظالم اور باطل کی دعوت دینے والے ظلم کرنے والے کیوں دنیا میں جیتے ہیں یہ تو ختم ہو جانا چاہیے اللہ غالب ہے تو یہ کیوں چل رہے ہیں تو بعض وقات صرف ایک نام کو اپنے یعنی انفرادی طور پر دیکھا جائے تو آدمی کی دل میں بعض شبہات اور وساویز بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی آپ دیکھیں گے قرآن میں اکثر ایک ساتھ دو دو نام بیان کرتا ہے وہ بے معنی نہیں ہوتا ہے وہ آیت کے یعنی پڑھنے کو آسان کرنے کیلئے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے بہت اچھا لگتا ہو وہ آخر میں آتا ہاں سمیون علیم عزیز عنا کی اس طرح سے پڑھنے بہت اچھا رکھتا گل کے ہیں وہ نہیں ہے اس پورے کانٹیکسٹ میں وہ بات ہوتی ہے وہ وہاں وہی نام آنا چاہیے اتنے سارے ناموں میں سے اللہ وہی کیوں بیان کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہے اس معاملے سے تو اللہ بعض وقات دو نام ایک ساتھ ذکر کرتا ہے جیسے العزیز الحکیم ہے تو جہاں اللہ زبردست ہے غلبے والا ہیں وہی اللہ رب العالمین حکمت والا بھی ہے اس کی موٹی مثال فیرون ہے فیرون نے کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رات و رات نکل جاؤ تمہارا پیچھا ہوگا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جو حکم دیا کیا گیا پورا کیا انبیاء اللہ کی بات مانتے ہیں نکل گئے اب فیرون کو بھی نیوز ملی آگے لوگ پگڑو ان کو فیرون پورے لشکر کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے آیا آپشن کیا تھا اس کے پاس ایک تو سٹ پٹایا ہوا تھا بہت پریشان کر دیا یہ پیچھے پیچھے آیا اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو پہلے نکال دیتا ایک دن پہلے بول دیتا اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ نے ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں اور فیرون جو ہے برابر اسی ٹائم میں وہاں پہنچ رہا ہے اور دونوں ان دوسری کو دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل ان کو دیکھ رہے ہیں اور فیرون کا لشکر ان کو دیکھ رہا ہے اللہ قرآن بھی فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں بھی گروہ یا دونوں بھی جتھے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے طرع الجمعان انہوں نے ان کو دیکھے انہوں نے ان کو دیکھے طرع الجمعان دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں یہ غصے میں آئے یا ڈرے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں نے کہا پکڑے گئے برے پھنسے موسیٰ دیکھو نکال کے لائے ہم کو اب تو پکڑے گا تو بہت پیٹے گا ہم کو ویسے ہی دشمن بنا ہوا تھا ہمارا اور ہم بھاگ کے جا رہے تھے اور یہ پیچھے سے آ کے پکڑا تو کیا کرے گا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہا اللہ نہیں ہم تو پکڑے گئے برہنمائی کرے گا اس سیچویشن میں ہم مجھ کو کیا کرنا چاہیے وہ گائیڈ کرے گا اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنا آسا دریا پہ مارو مارے بار ہو گیا پھر وہاں بلاؤچھا رستہ من رچل پکڑتا ہے ان کو جا کے میں وہ بھی آیا اور اسے دعاستے پر چلنے لگا جو موسیٰ علیہ السلام کے لئے بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کر دیا اس کو غرق کر دیا اللہ پہلے بھی کر سکتا تھا بتھر بھی برسا سکتا کچھ بھی کر سکتا تھا اللہ لیکن اللہ زبردست ہے غلبے والا ہے جو چاہے کر سکتا لیکن اللہ وہ نے دیتا اور جب کرنا ہے تب کرتا اور سب کے لئے عبرت بناتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تُو پہنچ کے بھی نہیں پکڑ سکتا رینج میں نیٹورک میں آیا ہو لیکن پکڑ سکا نہیں ہے تو رات و رات نکل گئے کہاں دیکھا پھر آن پر دیکھتا تو پھر معلوم پڑتا نہیں آنے دیا اللہ نے اس کو نہیں بھی آنے دیتا لیکن آنے دیا اللہ نے ان کو پار کر دیا اسی راستے سے اس کو بھی اس پہ جانے دیا پتر بھی تو برسا سکتا تھا نا لیکن وہ حکیم ہے کیا کرنا کب کرنا کیسا کرنا اس کو معلوم ہے ایک عبرت بنایا اللہ نے کہ اللہ ایک ہی راستے سے جس کو چاہے پار کرائیں جس کو چاہے ڈبو دے اور اللہ تعالیٰ اس کے موہ میں سے نکال کے بچا سکتا ہے کہ وہ آیا اس کی پہنچ میں ہے پکڑ میں ہے لیکن اللہ بچانے پر آئے تو اس طرح سے بھی بچا سکتا ہے اور اسی دریاں کو ان کے لئے پار کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے اور اسی دریاں کو اس کے لئے ڈوبنے اور ہلاکت کا ذریعہ بنا سکتا ہے اللہ نے اس کو کیا وہ زبردست ہے اللہ نے فیرون کو غرق کر دیا اس کے غلبے کو بتایا لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے اپنی حکمت کا بھی ظہار کیا کہ اللہ ایسا ہونے دیتا کیسے طریقے سے اللہ نے ان کو بچایا اور کیسے طریقے سے اللہ نے فیرون کو اور اس کی لشکر کو غرق کیا تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات چلنے دیتا ہے باطل کو ظالم کو لیکن ایک وقت ہوتا ہے تو یہ جو وقت اللہ دیتا ہے کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس وجہ سے ہوتا ہے اللہ کی حکمت کی وجہ سے تو اب یہ دو نام ایک ساتھ جب آدمی دیکھتا ہے عزیز ہے اور حکیم ہے تو اللہ کے غلبے اور قدرت کا یقین دل میں ہوتا ہے لیکن دنیا میں اگر حالات برے دکھائی دیں تو انسان اللہ سے مایوس نہیں ہوتا اللہ پہ شک نہیں کرتا بلکہ اس بات کا یقین کرتا کہ اللہ حکمت والا ہے وہ برابر صحیح ٹائم پہ صحیح چیز کرے گا تو یہ دو نام جب ایک ساتھ آدمی کے دل میں ایمان و یقین کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس پر یقین آدمی کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے برے حالات میں بھی اللہ سے امید باننا حسان ہوتا ہے تو یہ دونوں نام مل کے اور کیا ہو گیا ایک اور میننگ ہمارے سامنے آگئے کہ اللہ زبردست غلبے والا ہیں لیکن اللہ حکیم بھی ہے تو اسے اعتبار سے انسان کے لیے ایک اور علم کا باب اس سے کھلتا ہے ایسے کئی نام ہیں اس لیے قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ یہاں یہی نام کیوں اللہ نے بیان کیا کچھ تو بات ہے اس کے سیاق سے اس واقعے سے اس پسے منظر سے وہ جڑا ہوا ہے یوں نہیں پڑ جانا چاہیے بس کیا ہے اور کیا ہے لیکن یہاں کچھ نہ کچھ خاص بات ہوگی اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائے مغرب کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم بچیوی باتیں مغرب کے بعد دیکھیں گے اقولو حادہ و استغفاللہ لیولاکو